موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی عرشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین اگر آج ہم کسی مسلمان نوجوان سے پوچھیں کہ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کے والد اور والدہ کے بارے میں تو میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملے گے جن کو ان کے بارے میں پتا نہیں ہوگا حتیٰ کہ ان کو اللہ کے نبی کے والد اور والدہ کا نام بھی پتا نہیں ہوگا کتنے افسوس کی بات ہے نا آج مسلمان ساری دنیا کی خبر رکھتا ہے ہر ہونے والے معاملات کی خبر رکھتا ہے جتنے ہیروز ہیں ہیروئین ہیں مہارا اصل ہیرو ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہمارے نوجوان نہیں جانتے یا بہت سارے بوڑے بھی ایسے جو نہیں جانتے لہذا انشاءاللہ آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے سب سے پہلے سیرت النبی کے بارے میں رکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا آپ کو پتا ہے آپ کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا آپ کا پورا نام آمینہ بنت وحب تھا آپ کو پتا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے قبل ہی یعنی اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی کے والد کی وفات ہو چکی تھی آپ کے والد اس دنیا میں زندہ نہیں تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کی پیدائش ہوئی پیدائش کے بعد جب حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیئے گئے دودھ پلانے کے لیے رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد انہوں نے آپ کی والدہ کو آپ کو واپس کر دیا یعنی آمینہ بنت وحب کو تو آپ اپنی والدہ کے پاس رہے جب آپ کی عمر چھ سال کی ہوئی اس وقت آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اس وقت آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس پرورش پا رہے تھے تو ناظرین یہ تھا مختصر سا تعروف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے بارے میں کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا اللہ کے نبی کے والد آپ کے پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے اور آپ کی والدہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد جب آپ کی عمر چھ سال کی ہوئی اس وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ناظرین چلیے چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں آج ہم بات کریں گے ان پہاڑوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو زمین میں میخ بنایا ہے تاکہ زمین ہلینا سوچ یہ وہ رب جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائیں جس نے اتنی عظیم اپنی قدرت کا نمونہ اپنا نشان ہمیں دیا وہ رب کتنا عظیم ہوگا جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ جس کو انسان سر نہیں کر سکتا ہاں جن کو انسان پھوڑنے پر اس کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے پہاڑ بنائے کس کے لئے ہمارے فائدے کے لئے ضرورت اس بات کی ہم اس میں غور کریں ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی ہمارے لئے کیا کیا نشانیاں ہیں یقیناً اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس سے عبرت ملے گی ہمیں اس سے سیکھ ملے گی ناظرین چلیے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلے موضوع ہے قیمتی وظیفہ آج ایک اہم وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ وظیفہ ہے گھبراہت اور پریشانی کے وقت ہم کیا کہیں کیا پڑھیں ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی گھبرا جاتا ہے ڈر جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت زینب بنت جہش کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائی ہوئے ہمارے پاس آئے اور آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور آپ نے کہا کہ اس برائی کی وجہ سے عرب کی بربادی قریب ہے اور آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج نے اپنی دیوار میں اتنا سراخ کر لیا ہے آپ نے اپنا انگوٹا اور انگلی ملا کر کے کہا کہ یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سراخ کر لیا ہے حضرت زینب کہتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم برباد ہوں گے اس حالت میں کہ ہمارے درمیان میں نیک لوگ موجود ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب بربادی آئے گی تو نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے آپ کو کیا پتا چلا پتا چلا کہ جب اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے حضرت زینب کے پاس آئے تو آپ نے لا الہ الا اللہ پڑا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں تو ناظرین اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ جب بھی گھبراہت محسوس ہو ہم لا الہ الا اللہ پڑیں کیونکہ یہ وظیفہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو ضروری یاد رکھیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں محمد زیشان قریش نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی